ہمارے ساتھ ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے عراقین کو حراسان کیا جا رہا ہے کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے اگر حکومت کا یہ روئیہ رہتا ہے اور حکومت یہ اوچھے ہتھکنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ مجبور ہوں گے کہ مذاکرات کے پراسس روک دیں ہم یہ بدماشی مانے کو تیار نہیں ہیں جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں بھی ہم نے یہ قبول نہیں کی آج بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا اگر آپ کا روئیہ بدماشی کا ہوگا تو پھر ہم بھی اپنا روئیہ بدماشی کا جانتے ہیں تحریک انصاف اور ملانا فضل رحمان نے مل کر نون لی کی آئینی ترمیم کو باڑھ کے رکھ دیا ہے جی ہاں دوستو اب آئینی ترمیم بڑھ گئی ہے کیونکہ ملانا فضل رحمان نے رات کو تحریک انصاف کے ساتھ مل کر ایک پریس کنفرنس کی اور پریس کنفرنس میں ملانا فضل رحمان نے صاف الفاظ میں کہا کہ ایک طرف یہ ہمارے ساتھ آئینی ترمیم کے لیے مشاورت کر رہے ہیں جبکہ دوسی طرف یہ ہمارے ہی بندے اٹھا رہے ہیں پہلے یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے بندے اٹھا رہے تھے اور اب ہمارے بندے بھی انہوں نے اٹھانا شروع کر دی ہیں ملانا فضل رحمان نے اس بارے میں صاف الفاظ میں حکومت کو وارن کیا ہے آئین پہلے ملانا فضل رحمان کی پریس کنفرنس بھی سنتے ہیں اس پر صدیق جان نے زبردر قسم کا تجزیہ بھی بیان کیا ہے پہلے صدیق جان کا تجزیہ سنتے ہیں اور پھر ملانا فضل رحمان کی یہ دماغے دار پریس کنفرنس سنتے ہیں پھر اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں اٹھارہ اکتوبر کا آغاز ہو گیا ہے جمعے کے دن کا آج کے دن بہت اہم دن تھا کیونکہ سترہ اور اٹھارہ یہ دو تاریخیں بتائی گئی تھی کہ ان دو تاریخوں کے اندر اندر آئینی ترمیم کر لی جائے گی سترہ کو آپ کو بتائی ہے کہ کابینہ کا علاقہ بھی بلائے گیا تھا کل یعنی جمعیرات جو گزر گیا ہے کابینہ کا علاقہ بلائے گیا تھا ساتھ سینٹ کا علاقہ بلائے گیا تھا قومی سمبلی کا علاقہ بلائے گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ سینٹ سے آئینی ترمیم جمعیرات کے دن پاس کروا لی جائے گی اور یہ جی اور یوز نے رپورٹ کیا تھا لیکن کل آپ نے دیکھا پھر کل کیا ہوا کل نہ سینٹ میں آئینی ترمیم پیش ہو سکی نہ قومی سمبلی میں پیش ہو سکی نہ خصوصی کمیٹی جو تھی نہ اس کے اجلاس میں کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکا نہ کابینہ کا اجلاس ہوا اور پھر آج یعنی اٹھارہ کے لیے آپ سے دو ڈھائی گھنٹے پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جناب کابینہ کا اجلاس بھی طلب سینٹ کا اجلاس بھی قومی سمبلی کا اجلاس بھی اور بتایا یہ گیا کہ جناب آج وہ دن ہے جس دن کا سب کو انتظار تھا کیونکہ نمبر گیم پورا ہو گیا ہے اور آج ترمیم ہو جائے گی اب سوال یہی تھا کہ آج مولانا فرنرمان میں آج اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اب اٹھارہ کا آغاز ہو گیا کہ آج کیسے ممکن ہے جب مولانا فرنرمان صاحب اور پی ٹی آئی کی ملاقات ہونی ہے اور یہ انڈرسٹور تھا کہ پی ٹی آئی نے یہی کہنا تھا کہ ان کو ٹائم چاہیے امنان خان صاحب سے مشابرت کے لیے امنان خان کی مذہوری کے لیے تو یہ آج کیسے کریں گے جمعہ کے دن لیکن اب سمجھ آگئی یہ ہے کہ ان کا پلان کیا تھا اللہ بھلا کرے اس بندے کا جس بندے نے یہ کہا اور ہم کتنا تحمل سے کام لیں کہ مولانا کو جا کے ملو فلانے کے جا کے ملو چھوڑو سارے کام اٹھاؤ مولانا کے بندے بھی اور کرو آئینی ترمیم جس نے بھی یہ مشورہ دیا جس کا بھی یہ پلان تھا اللہ تعالی اس کا بھلا کرے اور اس نے پاکستان کو پر احسان کیا کیونکہ اس کا یہ اقدام حکومت کے گلے پڑ گیا ہے کیونکہ حکومت نے کیا یہی کہ حکومت نے حکومت کو کہا گیا کہ آپ بلائیں کہ ابھی نہ کہ جاس سینٹ اور قومی سمبلی ادھر سے بندے پورے ہوں گے اور ہوا کیا کہ مولانا کا ایک بندہ اٹھا لیا گیا جیسے مولانا کا بندہ اٹھایا گیا تو کام خراب ہو گیا کھیل بگڑ گیا اور ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ جو مولانا صاحب نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے وہ حکومت کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے سارے کا سارا حکومتی منصوبہ تباہ اور برباد ہو گیا ہے مولانا نے ڈیڈ لائن دے دی ہے اور آپ دیکھیں کہ اس حد تک ان کی پلاننگ تھی کہ انہوں نے پنجاب میں اٹھالیس گھنٹے کے لیے تمام تعلیمی ادارے بند کر دی ہے تاکہ سکول کالج اور انیسٹریز کے سٹوڈنٹس احتجاج نہ کر سکیں پی ٹی آئی والے احتجاج نہ کر سکیں دفعہ سو چوالیس نافذ کر دی اور دو اس کا مقاصد تھے ایک جو ہورول ایشو کی وجہ سے جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا ایک وہ ایشو تھا اس کو روکنا اور دوسرا ایشو تھا کہ یہ آئینی ترمیم ہوگی اور پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کے اعلان کر رکھا تھا لیکن جو ڈیویلپمنٹ کچھ دیر پہلے ہوئی ہے اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کم از کم آج تو جو آئینی ترمیم کا پروگرام ہے وہ وڑ گیا ہے اب جب میں آپ کو سناتا ہوں اور ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کیا بات کی وہ شاہزیب خانزادہ وہ جیو والے وہ حکومتی ٹوٹس جو سارے ٹوٹس یہ بیانیوں بنا رہے تھے کہ جناب وہ پی ٹی آئی اور مولانا تو دور ہو رہے ہیں اور بھئی مولانا نے تعریف کی ہے پی ٹی آئی کے روئے کی اور بہت تعریف کی ہے پی ٹی آئی کے روئے کی ذرا سنیے پھر ذرا ان چیزوں پر بات کرتے ہیں کہ مولانا نے پریس کافننس کی کیا میں سمجھتا ہوں ہوش اڑ گئے ہوں گے حکومت کے اور اس وقت جو ہے وہ جو ہے نا وہ سوک کا سما ہوگا سمجھ نہیں آرہی ہوگی سب جا گئے ہوں گے اور سب نے سر جوڑ لی ہوں گے کہ یہ ہوا کیا ہے اب کریں کیا جائیں تو جائیں کہاں اور آج کا دن بڑا انٹرسنگ ہو گیا ہے ذرا سنیے مولانا صاحب نے کیا کہا ہم نے آج جو بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے صورتحال سے ان کو آگاہ بھی کیا یہ اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے اور بڑی جماعت کو اتنے بڑے ایک آئینی ترمیم کے مراحل سے لا تعلق نہیں رکھا جا سکتا ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے اور آج تک جہاں بہت سی چیزیں اس ترمیم کو کسی حتمی شکل دینے میں رکا اوٹ رہی ہے ایک بات یہ بھی رہی ہے کہ یہ متفقہ ہونا شاہی ہے اور اس میں صرف جیو آئی کو نہیں بلکہ پوری اپوزیشن کو آن بورڈ لیا جائے اور اس حوالے سے اس کو متفقہ ایک ترمیم تک ہم لے جائے میں نے ان کے رویہ کو دیکھا انتہائی مصبت رویہ رہا ہے اس ترمیم کے بارے میں اور معقول چیزوں کو جو قابل قبول ہو سکتی ہیں کوئی ان کا معاندانہ رویہ نہیں ہے ان چیزوں کو قبول کیا جا سکتا ہے آج بھی قبول کیا گیا ہے اور کچھ چیزیں جو ابھی محتاج مشاورت ہیں اس پر مشاورت کیلئے تیہ ہوا ہے کہ یہ مشاورت کل بھی ہماری جاری رہے گی میں یہی بات حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں پرائیم منسل سے بھی کہنا چاہتا ہوں پیپلز پارٹی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو خصوصی کمیٹی بنائی گئی ہے اور جس میں تمام پارٹیوں کی نمائندگی ہے اس میں مزید نمائندگی بڑھائی جائے اس میں بار کانسل پاکستان بار کانسل کے نمائندہ بھی ہونا چاہیے اس میں سپریم کورٹ بار اسسیشن کا نمائندہ بھی ہونا چاہیے لیکن ایک بات جو ہم مسلسل مفاہمت کے جذبے سے کہتے چلے آ رہے ہیں ہمیں کچھ ایسی رپورٹس مل رہی ہیں کہ جیسے ہماری مفاہمت کے روئیے کو حکومت جو ہے وہ اس کو آسان نہیں لے رہی اس میں ہمارے ساتھ ایک طرف مزاکرات چل رہے ہیں دوسری طرف ہمارے پارلیمنٹ کے عراقین کو حراسان کیا جا رہا ہے کسی کو اغوا کیا جا رہا ہے جمعیت علماء اسلام کے عراقین پارلیمنٹ ایک آت تو اس وقت اغوا ہو چکے ہیں ان کے بچے میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کو دھمکیاں دی گئیں ایک کو رشفتیں پیش کی گئیں بڑی بڑی رشفتیں پیش کی گئیں لیکن اس قسم کے روئیوں کے بعد اگر حکومت کا یہ روئیہ رہتا ہے جس طرح آج شاہ محمد قریشی کی بہو کے ساتھ ہوا ہمارے اخترمینگر صاحب ان کی خاتون رکن کے ساتھ جس نے فضبیان بھی دیا ہے کہ کتنا پریشن ہے اس کے اوپر ان کے جو رکنیں سینٹ ہیں ان کی طرح سے بھی شکایات آ رہی ہیں اگر اس قسم کی صورتحال بنتی ہے اور حکومت یہ اوچھے ہتکنڈے استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر ہم ان کے ساتھ مجبور ہوں گے کہ مذاکرات کے پراسس روک دیں اور کوئی رسا ہمارے پاس نہیں ہوگا ہم یہ بدماشی ماننے کو تیار نہیں ہیں ہم صرف بات کرو احترام کے ساتھ احترام کے ساتھ جواب دیں گے دلیل کے ساتھ بات کرو دلیل کے ساتھ جواب دیں گے پورے احترام کے ساتھ دیں گے آپ کو مطمئن کریں گے آپ ہمیں مطمئن کریں یہ سیاست کا میدان ہے لیکن جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں بھی ہم نے یہ قبول نہیں کی آج بھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا اگر آپ کا رویہ بدماشی کا ہوگا تو پھر ہم بھی اپنا رویہ بدماشی کا جانتے ہیں یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں فریسٹیشن کا کہ مولانا کا ایک بندہ اغوا کر لیا ہے جس کی مولانا تصدیق کر رہے ہیں ایک کو تھریٹ کیا گیا ہے دھمکیاں دی گئی ہیں ایک کو رشوت کا لالش دیا گیا ہے پیسوں سے خریدنے کوشش کی گئی ہے یہ مولانا کے عرقین اسمبلی کے ساتھ اگر ہو رہا ہے تو پی ٹی آئی والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا اسی سے آپ تصور کر لیں یہاں پہ مولانا نے ایک تو آپ ڈیڈ لائن دے دی ہے کہ صبح تک یعنی یہ آپ ظاہر ہے آج دن تک اگر آپ بات کریں تقریبے میں خلال سولہ گھنٹے بنیں گے کیونکہ حکومت کو آج سینٹ کے علاوز دوسرا مولانا صاحب نے ٹائم مانگ لی ہے مولانا صاحب کی جو گفتگو ہے اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ مشاورت کے لیے مولانا صاحب کو اور پی ٹی آئی کو مزید وقت چاہیے آج تو مولانا پھر اس کا مطلب ہے کہ نئی ووٹ دیں کرنے جا رہے ہیں یہ بات تو اب تیہ ہو گئی ہے اور یہ بہت بڑی پیش رافت ہے آگے سنیے بڑی زبردست اور میچور گفتگو کی ہے بیریسٹر گورس صاحب نے جہاں ہم ان پر تنقید کرتے ہیں جہاں تعریف بنتی ہے تعریف کرنی چاہیے بہت انہوں نے سوبر انداز سے بڑی مدلل اور بڑی میچور گفتگو کی ہے سنیے بیریسٹر گورس صاحب نے کیا کہا ہے ہم بڑے دل کے ساتھ اور اوپن ہارٹلی مولانا صاحب کے ساتھ اس گفتشنید میں ہم شریک ہوئے تھے پہلے دن سے ہم نے مولانا صاحب کو یہ کمٹ کر لیا تھا کہ جس طریقے سے اس جو ترامیم ہونے جا رہی ہے آپ کے ساتھ مل کے آپ کے رہنمائی میں جیسے جائیں گے ہم کوشش کریں گے کہ جو پروپوزل آپ آگے سممٹ کریں گے ہم ایز اپوزیشن پارٹی دلارجس اپوزیشن پارٹی آپ ہی کے ڈراب کے ساتھ آگے مل کر کے ہم بڑے جب سپیشل کمیٹی میں ہم پہلے دن گئے تو پہلے دن سے جس باعث کا تذکرہ مولانا صاحب نے کیا پہلے دن سے ہم کمیٹی کے نوٹس میں لے کے آئے کہ ہمارے امنیگان صاحبان کو اٹھایا جا رہا ہے اور اس کی فیملی ممبران کو حراس کیا جا رہا ہے اس کے باوجود ہم کسی ایک میٹنگ کو ہم نے مسنی کیا اور ہم نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کرتی ہوئے حکومت کے ساتھ اس کمیٹی کے میٹنگ میں شروع ہوئے ہر مرتبہ ہماری اگر کوشش رہی تو یہ رہی کہ ہمارے ساتھ ڈراب شیئر کیا جائے آج مولانا صاحب کے پاس ہمایت ہے جبکہ آخری مراحل میں یہ آئینی ترامیم ہونے جا رہی ہے ہرچن کہ ہمیں حکومت کے رویے پہ حکومت کے لیجٹمیسی پی بڑے سوال یا نشان ہے کہ کیا یہ کوئی قانونی آئینی حیثیت رکھتی ہے آئینی ترامیم کرنے کی یا نہیں لیکن اس سب کے باوجود ہم بیٹے رہے کہ ہم اس پروسس میں شریک ہو اور مولانا صاحب کے ساتھ ترو اٹھم شریک رہے لیکن آج ہم مولانا صاحب کے سامنے بھی ہم نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جبکہ ایک طرف ہم مذاکرات کر رہے ہیں بات چیت کر رہے ہیں کمیٹی میں بیٹے ہیں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک ایک شک کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اپنا ورشن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو امنیزے اور ہمارے سینیٹرزے ان کو اگر آپ حراس کر رہے ہیں تو ایسے قانون سازی کا اور عینی ترامیم کا پیدا کیا ہے پھر ایوان بھی آپ کا ہے زور زبردستی بھی آپ کا ہے یہ لوگ بھی سارے آپ ہیں جیسے قانون چاہتے ہیں آپ بنا لیں پھر جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے پھر ہم اس پروسس میں شریک نہیں ہوں گے اس لئے آج مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا تفصیلی ایک پروسس چلا ہے اور اس میں ہم نے کئی سارے چیزوں پہ ہم نے اتفاق کر لی عالموس اتفاق کر لی انشاء اللہ تعالی کل ہماری ایک اور بھی میٹنگ ہوگی انشاء اللہ تعالی اور ہمارے طرف سے سب کچھ پائنل ہو جائیں گا لیکن یہ پوائنٹ اوٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ اگر حکومتی رویہ رہ یہی رہا تو شاید ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے میں ایک بات کرلوں ہم نے تمام اپنے عراقین پارلیمنٹ کو تریسٹھ ایک اتحت نوٹس جاری کر دیئے ہیں کہ وہ سب اپنی پارٹی کے فیصلے اتحت ووٹ دینے کے پابند ہوں گے اور کل کوئی یہ شکایت نہ کر سکے کہ ہمیں تو پارٹی نے کوئی ہدایات نہیں گی مولانا صاحب نے یہ بات اس لئے کہی ہے کہ مولانا صاحب کو یہ کامران مرزا صاحب نے کان میں بات کی آواز آ رہی تھی اور اس لئے کامران مرزا صاحب نے بات کی کہ حکومت اگر یہ فلور کلوس کروائے گی تو مولانا صاحب کے کچھ بیانات کا حوالہ دیں گے مولانا صاحب نے کہا کہ ہمارے اتفاق ہو گیا ہے اس لئے انہوں نے ووٹ ڈالا ہے تو مولانا صاحب نے کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے کہ ہم نے اپنی پارٹی کو کہہ دیا ہے کہ جب تک پارٹی لیڈر کی اور پارلمانی لیڈر کی انسٹرکشن آئیں آپ نے ووٹ نہیں دینا کیونکہ اب پارلمانی لیڈر کی انسٹرکشن کے برخلاف اگر اگر ووٹ دے گا تو قاضی کے فیصلے کے بعد اب ووٹ تو شمار ہوگا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈی سیٹ بعد بھی ہو جائے گا لیکن اب چیزیں ظاہر ہیں اور خراب ہو جائیں گی ناظرین آپ نے مولانا فضور ایمان کی پریس کلکہ سنگی مولانا فضور ایمان نے ایک بات کا تو کلیر کٹ اعلان کر دیا کہ اگر حکومت نے یہ اتکنڈے بند نہ کیے یہ دہشت گردی جو کر رہے ہیں گھنڈا گردی کر رہے ہیں یہ بند نہ کی تو پھر اس کا بقاعدہ جواب دیا جائے گا یعنی دوسرے لفظوں میں اگر ہم صاحب کہیں تو مولانا فضور ایمان نے تبلے جنگ کا اعلان کر دیا ہے کیونکہ مولانا فضور ایمان تحریکی انصاف کے ساتھ مل کر اب سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں اگر حکومت نے زبردستی یہ آئینی ترمیم کرنے کی کوشش کی اور خاص کار کے مولانا فضور ایمان کی پارٹی میں سے کسی سے زبردستی بوٹ علوانے کی کوشش کی تو پھر سڑکوں پر ہوگا تمہا تمباز کریں نیک بیئیتہ مجھے نہیں جانتا